اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خوابوں کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں آپ سب کو رمضان مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو آپ سب اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے قبول فرمائے آپ کی عبادتیں قبول فرمائے آمین تو چلیے آج کی ریسے پی کی طرح چلتے ہیں آج میں بنانا سکھا رہی ہوں آپ کو چکن کا اسٹو تو ہمیں کنی انڈیگریڈنس کی ضرورت ہوگی چلیے دیکھتے ہیں اس کے لئے لیا ہے میں نے ون کیجی چکن واش کر کے رکھ لیا ہے بلکل اور اس کے لئے لیا ہے میں نے یہ پیاز چار ادر تقریباً ہوگی ایک پاو پیاز میں نے ایک کلو چکن میں آپ ڈیڑھ پاو بھی لے سکتے ہیں اور سپائسز میں میں نے لیا یہ اس کے ادھرک کا ایک انچ کا ٹکڑا میں نے کٹ لیا ہے ایک پوتھ ہی لیسن لیا ہے جو بارک چھیل کے رکھ لیا ہے سات سے آج میں نے ثابت مرچے لیے جب توڑ کے رکھ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے اور یہ گرم مسالے میں میں نے ون ٹی سپون جو اس میں کالی میں چلی ہیں بڑی علائچی لیے ایک اور چھوٹے سے دو ٹکڑے دارچینی کے لیے چار سے چھے لاؤگے لیے تو یہ پیاز اس کو ہم بارک کٹ کر لیتے ہیں یہ پیاز ہم نے بارک کٹ لی ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف سوری مس ہو گیا تھا میں نے آپ کو یہ نہیں نوٹ کر آیا نمک سالٹ لیا ہے میں نے اس میں ون ٹی سپون یہ ہمارے انگریڈینٹس کمپیٹ ہوئے ایک پین میں ہم آئل اٹ کریں گے تقریبا ہاف کا گرم ہو جائے آئل اچھی طریقے سے آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں اٹ کر دیں گے پیاز تھوڑی سی ہم نے جو کٹی تھی اس میں سے ہاف پیاز روک لیں گے ہاف اس میں ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اس میں ہم گ�이ٹ کر دیں گے چکن ایک کلو چکن میں میں نے پیاز لیا ہے تین سو پچھ سکر گران یعنی ڈیڑ پار چکن کو ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے تاکہ جو اس کی پانی نکلتا ہے سمیل والا وہ سارا جل جائے خوشب ہو جائے اس میں اور اس کی سمیل آنا ختم ہو جائے یہ دیکھیں ہماری چکن فلائی ہو گئی ہے بلکل اور اس میں اب خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اس میں ہم کیا کریں گے جو بچی پیاستی ہم نے وہ اٹ کر دیں گے اس کو مکس کر لیں گے بہت جلدی بہت ایزی تو کوک ہے یہ ریسپی اگر آپ چکن میں بنا رہے ہیں تو بیف میں بنائیں تو بس بیف کا جتنا ٹائم لگتا ہے گرنے کا نہیں ٹائم لگتا ہے اس ریسپی کے ریڈی ہونے میں اب اس پہ ہم سارے جو ہم نے نکالیتے ہیں سپائسز سویٹ کر دیں گے موسیقا اگر آپ کو پیاس زیادہ پسند ہے تو آپ کھاپ کے جی بھی کر سکتے ہیں پیاس کی ہی بنے گی اب اس میں تقریباً ایک کپ پانی آٹ کر کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے ایک سے ڈڑ کپ ہم نے اس میں پانی آٹ کر دیا ہے تاکہ چکن بھی گل جائے اور پیاس بھی اچھی طریقے سے گل جائے اب اسے ہم نے کلنے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اس میں ہم جو ہے مرچیں اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ یوز کریں گے میں نے سات سے آٹ نہیں ہے آپ دس سے بارہ بھی لے سکتے ہیں نمک میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے آپ ڈیر ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں ٹیسٹو ایک آڈنگ ہے آپ کے لیے اس کے ساتھ اس کو ہم کور کر دیتے ہیں 20 منٹ بار چیک کریں گے اسے پتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے گل بھی گئی ہے پیاز بھی گل گئی ہے آئی لانا پر شروع ہو گیا ہے اور بھوننے پہ آگئی ہے گی پندرہ منٹ میں اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا تھوڑا سا مسکر فلیم چاہے ہائی کریں گے دوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں ہم چار سے تین سے چار ہری مرچے اور پودینہ لیں گے ہم تقریباً آدھا کپ باری کٹ لیں گے اس کو اور یہ اس میں اٹ کر دیں گے اب اس پہ ہم تھوڑی سی ادھرک کٹ کے آٹ کر دیں گے آدھی ادھرک ہم نے اس کے سٹارٹ پہ آٹ کر دی تھی یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میرا چکن کا مزیدار سا اس ٹو ریڈی ہے آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری اچھی سی ریسپی آپ تک ان کا لاڈیفیکیشن پہن سکے اس کے ساتھ ہی اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اسپیشلی افتار کے ٹائم مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی